موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم اس تیسنا کی کتاب باب دس اور گیارہ پہ غور کرے تھے آج ہم جو ہیں باب بارہ اور تیرہ پہ غور کریں گے تو پہلے ہم اٹھیں گے باب بارہ اور اس کی آیت ایک سے سولہ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے جب تک تم دنیا میں زندہ رہو تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداون تمہارے باب دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے تاکہ تم اس پر خبزہ کرو وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ خومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور تیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کرتی تھی تم ان کے مذبعوں کو دھا دینا اور ان کے ستنوں کو دور دالنا اور ان کی یسیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی خودی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا دالنا پر خداون اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا بلکہ جس جگہ کو خداون تمہارا خدا تمہارے سب خبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام خیام کرے تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا اور وہیں تم اپنی سوختنی خربانیوں اور زبیہوں اور دہیاکیوں اور اٹھانے کی خربانیاں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی خربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلتوں کو گزرانا اور وہیں خداون اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا جس میں خداون تمہارے خدا نے تم کو برکت بکشی ہو اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں ایسے تم وہاں نہ کرنا کیونکہ تم اب تک اس آرامگاہ اور میراس کی جگہ تک جو خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداون تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردہ گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو تو وہاں جس جگہ کو خداون تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا یعنی اپنی سوختنی خربانیاں اور اپنے زبیحے اور اپنی دہیاکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے حدیعے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداون کے لیے مانی ہو اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاتکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا میراس تمہارے ساتھ نہیں سب کے سب مل کر خداون اپنے خدا کے حضور خوشی منانا اور خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کی جس جگہ کو دیکھ لو وہیں اپنی سوختنی خربانی چڑھاؤ بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداون تمہارے کسی خبیلے میں چن لے تم اپنی سوختنی خربانیاں گزرانا اور وہیں سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں کرنا پر گوشت کو تم اپنے سب پھاتکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداون اپنے خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق زبا کر کے کھا سکو گے پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے کھا سکیں گے جیسے چھکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں لیکن خون کو بلکل نہ کھانا بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر اندر دینا پیارے بھائی اور بھین اگر ہم خازیوں کے کتاب میں دیکھیں گے خدا کے عدالت کا حد سے زیادہ اسرائیلوں پہ تھا اور اس کے وجہ یہ تھی کہ ان لگان حد سے زیادہ بدپرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اگر ہم کلامیں دیکھیں گے تو بابل کا بادشاہ اور اس کی فوج آ کے اسرائیلوں کو شکست دی اور کئیوں کو پکڑ لے کے اپنے شہر کو لے لے کے چلے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیلوں بدپرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اگر ہم پرانا احنامہ کی آخری کتاب میں غور کریں گے تو خدا وہاں لوگوں کو بدپرستی کرنے میں خبردار کر رہے ہیں آج اگر ہم دیکھیں گے تو لوگاں بدپرستی کرنے میں کافی ماہر ہو گئے ہیں پڑے لکھے بھی لوگاں جو ہے بدپرستی کر رہے ہیں میرے بھائی خدا کا حکم ہے کہ ہمارے اور اس کے بیچ میں کوئی بھی چیز داخل نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ آپ بدپرستی نہیں کرتے ہوں گے یعنی کہ ایک بدھ کے آگے نہیں جھکتے ہوں گے لیکن اگر کوئی چیز آپ کے اور خدا کے بیچ میں آتی ہے تو وہ چیز آپ کے لئے بدھ بن جاتی ہے مثال کے طور پر پیسہ آپ کے نظر میں خدا سے بھی زیادہ عزیز ہو سکتا ہے اور یہ پیسہ آپ کے لئے بدھ بن جاتا ہے اور ایک چیز یہاں ہم کو جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا اسرائیلوں کے لئے یروشیلم مقرر کر دیا تھا جہاں اسرائیلیاں یروشیلم کو آتے تھے عبادت کرنے کے لئے مگر اس سے پہلے بھی اسرائیلوں کو ایک جگہ پہ جمع ہو کے خدا کی عبادت کرنا تھا ان کے لئے صرف ایک جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں ان لگاں سختنی خربانی چڑھاتے تھے یا پھر نظرانہ دیتے تھے یا پھر خدا سے خسم کھاتے تھے یا پھر ہدیہ لاتے تھے اور جو کھانا جو خدا کے لئے لاتے تھے وہ ان لگوں کو ایک جگہ پہ کھانا ضروری تھا مگر وہ کھانا بھی تھا جو ان لگاں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے تھے یعنی کہ خدا کے لئے بھی کھانا لاتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لئے بھی کھانا لا کے ان کے ساتھ بٹھ کے کھاتے تھے حالانکہ یہ عبادت کا ایک حصہ نہیں تھا مگر خدا گھر کے کھانے کے لیے بھی ان کے لیے خانون اور خیدے بنا دیا تھا یہ ہوگا اب ہم آیت سترہ سے پچیس پڑھیں گے لکھ ہوا ہے اور تم اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے غلے اور مائیں اور تیل کی دہیا کیاں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوتے اور اپنی منت مانی ہوئی چیزیں اور رضا کی خربانیاں اور اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی خربانیاں کبھی نہ کھانا بلکہ تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر ہو ان چیزوں کو خداون اپنے خدا کے حضور اس جگہ کھانا جسے خداون تمہارا خدا چن لے اور تم خداون اپنے خدا کے حضور اپنے ہاتھ کی کمائے کی خوشی منانا اور خبردار جب تک تم اپنے ملک میں جیتے رہو لاویوں کو چھوڑ نہ دینا جب خداون تمہارا خدا اس وعدے کے مطابق جو اس نے تم سے کیا ہے تمہاری سرحد کو بڑھائے اور تمہارا جی گوست کھانے کو کرے اور تم کہنے لگو کہ ہم تو گوست کھائیں گے تو تم جیسا تمہارا جی چاہے گوست کھا سکتے ہو اور اگر وہ جگہ جسے خداون تمہارے خدا نے اپنے نام کو وہاں خیام کرنے کے لئے چنا ہو تمہارے مکان سے بہت دور ہو تو تم اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے جن کو خداون نے تم کو دیا ہے کسی کو زبا کر لینا اور جیسا میں نے تم کو حکم دیا ہے تم اس کے گوست کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی تم اسے کھانا پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے یکسان کھا سکیں گے فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تم خون کو نہ کھاؤ کیونکہ خون ہی تو جان ہے سو تم گوست کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا تم اس کو کھانا مت بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر انڈل دینا تم اسے نہ کھانا تاکہ تمہارے اس کام کے کرنے سے جو خداون کی نظر میں ٹھیک ہے تمہارا اور تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کا بھی بھلا ہو پیارے دوست احبار کی کتاب باپ سطرہ میں جب اسرائیان جو ہیں بیابان میں تھے اور ڈیروں میں تھے تو ان لوگوں کو یہ بولا گیا تھا کہ جب کبھی بھی ان لوگوں بیل یا برہ یا بکری کٹیں گے تو اس کو خیمائیں استعمال کے درواز زیب میں لانا اور کاہن اس جانور کے خون کو لے کے مذبع پر چھڑکیں گا اور اس کی چربی کو جو ہے خدا کے سامنے آتشی خربانی کی طور پر چڑھائیں گا یہ خانون خدا اس لئے لاغو کرا تاکہ اسرائیان شیطان کے پاس نظرانا نہیں لائے واسا اور یہ پکی بات تھی کہ جب اسرائیان واحدے کے زمین پر بس جائیں گے تو اس میں سے کئی لوگ یروشیلم سے دور رہیں گے اور ان کے لئے جانوروں کو یروشیلم تک لانا کافی مشکل ہو جائیں گا تو یا خدا کا حکم ان لوگوں کے لئے یہ تھا کہ ان لوگوں جانوروں کو زبا کر سکتے ہیں مگر ان لوگوں جانوروں کا خون نہیں پینا خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خون جو ہے جان ہے اس لئے خدا کا کلام یسو مسیح کے صلیبی خون پر زیادہ زور دیتا ہے اب ہم آیت 26 سے 32 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں پر اپنی مخدس آشیہ کو جو تمہارے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداون چن لے اور وہیں اپنی سختنی خربانیوں کا گوست اور خون دونوں خداون اپنے خدا کے مذبع پر چڑھانا اور خداون تمہارے خدا ہی کے مذبع پر تمہارے زبیہوں کا خون انڈیلا جائے مگر ان کا گوست تم کھانا ان سب باتوں کو جن کا میں تم کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لو تاکہ تمہارے اس کام کے کرنے سے جو خداون تمہارے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تمہارا اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا بھلا ہو جب خداون تمہارا خدا تمہارے سامنے سے ان خوموں کو جہاں تم ان کے وارث ہونے کو جا رہے ہو کار ڈالے اور تم ان کے وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جاؤ تو تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تمہارے آگے سے نابت ہو جائیں تو تم اس پھندے میں پھز جاؤ کہ ان کی پیروی کرو اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرو کہ یہ خومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کرتی ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے تم خداون اپنے خدا کے لئے ایسا نہ کرنا کیونکہ جن جن کاموں سے خداون کو نفرت اور اداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لئے کیے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں دال کر جلا دیتے ہیں جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا تو پیارے بھائی اور بھین یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا بار بار اسرائیوں کو یہ بولتا تھا کہ واحدے کے زمین پہ جتے بھی خومیں بسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پوری طریق سے ختم کر دینا تاکہ ان کے بت پرستی کے جال میں نہیں پھزے ویسا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خومیں جو ہیں بت پرستی کرتی تھی یہ لوگ بال کی پوجا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی نظرانے کے طور پر بال کو دیتے تھے یعنی کہ ان لوگوں کے بچے زندہ جلائے جاتے تھے یہ بھوتیچ غلاست کا کام تھا اور خدا جو ہے ایسے کاموں سے چرتا تھا اور خدا جو ہے اسرائیلیوں کو یہ غلاست سے بچانا چاہتا تھا اس لئے ان لوگوں کو خاص طور سے تاکیت کر رہا تھا کہ ان لوگوں جب وائدے کے زمین میں داخل ہوں گے تو پوری طریق سے یہ خوموں کو ختم کر دینا اور ایک چیز یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا ان لوگوں کو خاص طور سے تاکیت کر رہا کہ ان لوگوں اس کے حکموں کو ماننے کی احتیاط کرنا خدا کے حکموں پہ نئی چلنا گناہ ہے اور خدا گناہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے اس کی سزا ضرور ہے تو یہاں ختم ہوا باب بارہ اور اب ہم اٹھائیں گے باب تیرا ہم پڑھیں گے آیت ایک سے پانچ تک لکھا ہوا ہے اگر تمہارے درمیان کوئی دمی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تم کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تم کو خبر دی وہ خوب میں آئے اور وہ تم سے کہے کہ آؤ ہم اور معبدوں کی جن سے تم واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجہ کریں تو تم ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا کیونکہ خداون تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں تم خداون اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا وہ نبی یا خواب دیکھنے والا ختل کیا جائے کیونکہ اس نے تم کو خداون تمہارے خدا سے جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور غلامی کے گھر سے رہائی بکشی بغاوت کرنے کی ترقیب دی تاکہ تم کو اس راہ سے جس پر خداون تمہارے خدا نے تم کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے یوں تم اپنے بیچ میں سے ایسی بدگی کو دور کر دینا پیارے بھائر بھین اگر آج ہم دیکھیں گے تو دنیا کے چوہ طرف جھوٹے نبیاں پھیل گئے ہیں بعضی لوگاں یہ پوچھتے ہیں کہ جھوٹے نبیاں کیسا نشان اور وقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کئی لوگاں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بعضی لوگاں وہ لوگوں کے پاس جا کے کیسا شفا پا جاتے ہیں جن کا ایمان یسو مسیح میں نہیں ہے پیارے بھائر بھین یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا ایسے لوگوں سے خبردار رہو بولا ہے خدا کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ موجزوں پہ رہنا نہیں چاہیے بلکہ سچائی پہ اب ہم آیت چھ سے اٹھارا پڑیں گے جو کہ یہ باپ کی آخری آتے ہیں اگر تمہارا بھائی یا تمہاری ماں کا بیٹا یا تمہارا بیٹا یا بیٹی یا تمہاری ہماغوش بیوی یا تمہارا دوست جس کو تم اپنی جانت کے برابر عزیز رکھتے ہو تم کو چپکے چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجہ کریں جن سے تم اور تمہارے باپ دادا واقع بھی نہیں یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردہ گرد تمہارے نزدیک رہتے ہیں یا تم سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں تو تم اس پر اس کے ساتھ رضا مند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا تم اس پر ترز بھی نہ کھانا اور نہ اس کی ریایت کرنا اور نہ اسے چھپانا بلکہ تم اس کو ضرور ختل کرنا اور اس کو ختل کرتے وقت پہلے تمہارا ہاتھ اس پر پڑے اس کے بعد سب خوم کا ہاتھ اور تم اسے سنگسار کرنا تاکہ وہ مر جائے کیونکہ اس نے تم کو خداون تمہارے خدا سے جو تم کو ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکا لائے برگستہ کرنا چاہا تب سب بنی اسرائیل سن کر ڈریں گے اور تمہارے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے اور تم جو شہر خداون تمہارے خدا نے تم کو رہنے کو دیا ہیں اگر ان میں سے کسی کے بارے میں تم یہ افواہ سنو کی چند خابس آدمیوں نے تمہارے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمرا کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبدوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجہ کریں تو تم دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتا لگانا اور دیکھو اگر یہ سچ ہو اور خطائے یہی بات نکلے کہ ایسا مکرو کام تمہارے درمیان کیا گیا تو تم اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور خطل کر دالنا اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلواری سے نیستو نابت کر دینا اور وہاں کی ساری لوٹ کو چوک کے بیچ جمع کر کے اس شہر کو اور وہاں کی لوٹ کو تنکا تنکا خداون اپنے خدا کے حضور آکھ سے جلا دینا اور وہ ہمیشہ کو ایک دھیر سا پڑا رہے اور پھر کبھی بنا نہ جائے اور ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے تاکہ خداون اپنے خہر شدید سے باز آئے اور جیسا اس نے تمہارے باپ داندہ سے خسم کھائی ہے اس کے مطابق تم پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تم کو بڑھائے یہ تب ہی ہوگا جب تم خداون اپنے خدا کی بات مان کر اس کے حکموں پر جو آج میں تم کو دیتا ہوں چلو اور جو کچھ خداون تمہارے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرو پیارے بھائی اور بھین میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 6 سے 9 پہ لانا چاہوں گا پیارے دوست یا خدا ہم کو صاف صاف بتایا ہے کہ ہم سچائی میں ہمیشہ خیام رہنا جہاں تک زندہ اور سچے خدا کی عبادت اور زندہ اور سچے خدا پہ ایمان رکھنے کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اگر ہمارا بھائی یا ہماری ماں یا ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہماری بیوی یا ہمارا دوست اگر ہم کو یہ بولتا ہے کہ دوسرے خداوں کے آگے جھکیں گے تو اس کا صاف صاف انکار کر دینا خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا ایمان اس میں خیام رکھنا ہمارے چاہنے والوں اور ہمارے رستداروں سے بھی زیادہ محبت ہم کو ہمارے خدا سے ہونی چاہئے یا اگر ہم اسرائیلوں کے زندگی میں دیکھیں گے تو خدا ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو فتروں سے مار کے ختم کر دے بولا ہے جو لوگ ان کو بھٹکانے کے لئے آئیں گے آپ سونسکتے کہ خدا کی سزا کتی کڑی سزا تھی کہ خدا یہ نوبت پہ بھی آگیا تھا کہ اسرائیلیاں اپنے چاہنے والوں کو بھی فتروں سے مار کے ختم کر دینا اسرائیلوں کے لئے بڑی مشکل کی بات تھی اپنے بھائی یا دوست یا بیوی کو فتروں سے مار کے ختم کر دینے کے لئے مگر ان کو چاہے مشکل دکھو یا نہ دکھو ان لوگوں کو خدا کے حکم پہ عمل کرنا زیادہ ضروری تھا پیارے بھار بھین اگر ایک آدمی یسو مسیح پہ ایمان لائے ہے تو انہیں وہ ایمان میں ٹکے وے رہنا ہے انسان جو ہے توبہ میں آکے اگر انہیں اس کا ایمان چھوڑتا ہے تو اس کی صرف ایک اچ سزا ہے اور وہ سزا ہے روحانی موت خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی